اسلام علیکم دوستو آپ کا فیٹر میں سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قطر غبر یوٹیوب چینل پہ تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلی جو خبر آ رہی ہے قطر میں پاکستان نیشنل ڈے کو لے کر تو بھائیوں جیسے کہ آپ لوگ جو پاکستانی ہوں گے آپ لوگ وہ جانتے ہی ہوں گے پاکستان میں نیشنل ڈے آج کے دن ہی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان کی جو ایم بی سی ہے قطر میں جو موجود ہے اس میں وہاں پہ یہ سیلیبریٹ کیا گیا ایک سیرمونی آجن کی گئی تھی جہاں پہ پاکستان کے جھنڈے کو فر آیا گیا جیسے کہ ویڈیو کیسنل پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری لوگ یہاں پہ پاکستانی لوگ موجود تھے جیسے کہ آپ ویڈیو کیسنل پہ دیکھ سکتے ہو یہ پاکستان کی ایم بی سی ہے وہیں پہ فلیک سیرمونی جو ہے وہ کی گئی کچھ کارکرم وغیرہ بھی ہوا وہاں کا کچھ جو بھی کلچر وغیرہ ہوتا ہے اسے درس آیا گیا اور بہت سارے کتری لوگ کو بھی انفیٹیسن دی گئی تھی وہاں پہ وہ لوگ بھی آئیں اور وہاں پہ کچھ باتیں کی گئی اگلی خبر دوستو جو آرے ساتھیوں قطر میں ایک پارک بنا ہے جس پارک کا نام ہے دوستو جاپانڈ ڈرائگن بول دوستو آپ لوگوں نے ٹی وی بغیرہ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈرائگن بول نام کا دوستو ایک فرینچیزی ہے سوڈ نیو آئی ان ٹوریسٹ ایکٹریکشن کے بڑھانے کے لئے دوستو وہاں پہ بنایا گیا تو ساتھی یہ بتا دو آپ کو یہ بنایا گیا لگ بھگ یہ ایک سو پچیس اکڑنے بنایا گیا ہے پانچ ہجار اسکوائر میٹر میں پارک ویرل فائنڈ ٹو لیو دی ایڈوینچر دوستو آپ لوگ جا سکتے ہو بہت ہی بڑی دوستو بڑی یہ پارک کو کھولا گیا ہے ڈرائگن بول آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو اسی کے دوستو بیسیز پہ اس پارک کو بنایا گیا ہے تو کافی خوبصورت بنایا گیا اور کافی زیادہ لوگ اس میں دیکھنے کے لئے بھی پسند کر رہے ہیں اگلی جو خبر دوستو آرے ساتھ میں ویڈیو دوسن پہ آپ کو کچھ لکھا ہوئے دیکھا ہے دہرہا گا اوپر میں بھی کچھ Arabic سے لکھا ہوا ہے تو ساتھیوں کتر میں بھی باریس ہو رہی جیسے کہ آپ لوگ اچھے سے ابھی جانتے ہو تو باریس کے دوران جہاں جہاں بھی سکرین لگا ہوا ہے وہاں پہ یہ آپ کو لکھا ہو دیکھا دے گا کہ اپنے سٹیڈ بیلڈ کو آپ جرور بانیے اور بھی دوستو چیزیں لکھی ہوئے آئے گی جیسے کی do not use mobile while driving یعنی آپ جب driving کر رہے ہو تو mobile phone کا بلکل بھی استعمال نہ کریں تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئے آ رہی ہیں تاکہ لوگ جو بھی driving کرتے ہیں تو ان سب چیزوں باتوں پہ دھیان دے کیونکہ اس سب چیزوں کے وجہ سے ہی ایکسرین وغیرہ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی درگھٹنائیں ہو جاتی ہیں اگلی جو خبر دوستو آ رہے ساتھیوں وہ ساتھیوں آ رہی ہیں University of Doha سے تو University of Doha Science and Technology جسے UDHD کہا جاتا ہے ان کے Doha Expo میں ساتھیوں اس کا وہاں پہ کارکرام کیا گیا تھا لگ بھگ اس میں دیکھنے کے لیے 20,000 وزیٹر وہاں پہ پہنچے تھے تو دوستو خبروں کو یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں University of Doha for Science and Technology افرم its deep rooted commitment invoison certability noticing the more than 20,000 وزیٹر its exciting interactive booth expo 2020 دوستو لگ بھگ 20,000 سے زیادہ وزیٹر یہاں پہ پہنچے تھے دیکھنے کے لیے تو دوستو یہ کچھ خبریں تھیں اپ ڈیٹس ہی جو قطر سارے تھیں میں نے اب تک سیر کیا ملتا ہوں ساتھ انیک شوڑے پہ زہین اللہ حافظ